السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا مذبان اوکر صدیق ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں نکاح سے متعلق احکام و مسائل اور ضروری رہنمائی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کی ہے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور نکاح سے متعلق کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور نکاح کی شرائط کیا ہیں اس حوالے سے گزشتہ پروگرام میں ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے تقریب نکاح کے بعد مرد اور خاتون اجاب اور قبول کی صورت اور شرائط کو پورا کرنے کے بعد میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس نکاح کا اعلان کرنا چاہیے اور اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ پہلے ہماری بات مکمل ہو چکی ہے اعلان میں ولیمے کی دعوت دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے مرد کی طرف سے اپنے قریبی عیزہ خریبہ دوست احباب کو اپنی شادی کی خوشی میں کھانا کھلانا یا دعوت پر بلا کر ان کی کسی بھی طرح سے توازو کرنا اگر اس میں کھانا نہیں بھی شامل کوئی بھی توازو ہو وہ چائے پلانا ہو وہ کسی اور قسم کی مو مٹھا کرنے کی چیز ان کو کھلا دینا ہو غرض یہ کہ ایک دعوت ہو جس میں کچھ لوگ شامل ہوں اور اس میں کچھ نہ کچھ ماہ حاضر پیش کیا جائے تو یہ دعوتِ ولیمہ کہلاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ ولیمہ کا حکم دیا انا نسن انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راعالا عبد الرحمن بن عوف اسر صفرت قال ماہ دا قال انی تزوجت امرأت علا وزن نوات من ذہب قال بارک اللہ لکھ اولم ولو بشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات میں دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر اور ہاتھوں پر ایک پیلے پلاہٹ کا نشان یہ اس دور میں شادی کی علامات میں سے ایک ہوتا تھا جس طرح آج بساوقات مہندی لگائی جاتی ہے تو وہاں پر ایک پیلا رنگ یا زافرانی رنگ جو ہے وہ علامت کے طور پر شادی کے موقع پر لگایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ نشان کیسا ہے تو ان نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تقریباً تین گرام سونے کے حق مہر کے عوض ایک خاتون سے شادی کی ہے تو یہ میرے شادی اور نکاح کی علامت کے طور پر جو ہے یہ اس کا زردی کا نشان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت فرمائے اب تم ولیمہ کرو خوا ایک بکری کو زبا کر کے ہی کیوں نہ کرو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نکاح اور شادی کے موقع پر اگر کوئی ایسا رسم و رواج موجود ہے جس کی شریعت میں ممانعت نہیں جیسے کوئی رنگ وغیرہ لگانا یا اس کی کوئی علامت کے طور پر ہار پہنانا یا اس قسم کی کوئی اور چیز جس میں بلا وجہ کی فضول خرچی بھی نہ ہو اور ایک شادی کی رسم کے طور پر جائز کام کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اس علامت پر روکا نہیں کہ یہ جائز نہیں ہے دلست نہیں آپ نے دعا دی نکاح کے بعد جو نیا جوڑا ہے اس کو دعا دینا یہ مسنون عمل ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد کس انداز میں نئے جوڑے کو دعا دیا کرتے تھے تیسری بات آپ کا یہ حک کہ ولیمہ کرو خواہو مختصر ہی کیوں نہ ہو یعنی ایک آدھ بکری زبا کر کے جو میسر ہے اس میں تم دعوت ولیمہ کرو ناظرین محترم اس حدیث مبارکہ کو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین صحابہ میں سے اور مدینہ طیبہ آ کر ان کی یہ شادی ہو رہی ہے یہ نکاح ہو رہا ہے جو انہوں نے مدینہ آ کر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے حکمران ہیں اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں لیکن اس دور میں نکاح اس قدر آسان ہے اور تکلفات سے آری ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح کرتے ہیں اور اس تقریب میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہیں اور اکثر صحابہ کرام کے نکاح اسی طرح ہوئے ہیں کہ اس میں یہ تکلف نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے باقی صحابہ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نکاح ہوگا اور پھر نکاح پڑا جائے گا اور بہت سارے تکلفات کے ساتھ اور بہت ساری مشکلوں کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی کی نشانی دیکھتے ہیں اور پردوم پڑتا ہے کہ واقعہ تھا انہوں نے شادی کی ہے تو آپ کوئی شکوا نہیں کرتے کہ آپ نے شادی کر لی بتایا بھی نہیں ہمیں بلایا بھی نہیں اور ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم آپ کے پروگرام میں خوشی میں شریک ہوتے وہ بہت سی باتیں جو ہم دہراتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ اگر فلاں فلاں کو نہ بلایا تو کل کو ہمارے لیے بہت شکوا بن جائے گا یہ معاشرے کے اندر موجود کچھ ایسی آدات اور رسمیں ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں بہت سے مسائل کو جنم دے دیا لوگ باوجود اس کے کہ استطاعت نہیں رکھتے مشکل میں پڑھ کے قرض اٹھا اٹھا کر دوسروں کو دعوت دیتے ہیں ساری برادری کو بلانا ہے اگر گاؤں میں شادی ہے تو سارے گاؤں کو بلانا ہے ان کے کھانے کا احتمام کرنا ہے چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار بسا اوقات پندرہ پندرہ ہزار لوگوں کا کھانا پکایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ اگر فلاں کو نہ بلایا اور فلاں کو نہ بلایا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور کل کو پھر وہ ہماری شادی میں نہیں آئے گا تو وہ ہمیں شادی میں نہیں بلائیں گے اس قسم کے بہت سارے دکھلاوے اور اس قسم کی بہت ساری فضول آدات نے ہمارے ہاں معاشرتی وزن کو گھٹا دیا ہے اور بوجھ بڑھا دیئے تو ان معاملات کے اندر آسانی پیدا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کیجئے کہ جب پتا چلے کہ کسی نے اپنے بچے بچی کا یا اپنا نکاح کر لیا ہے اس کو دعا دیجئے شکوے شکایات مت کیجئے اور اگر وہ مناسب سمجھیں گے اور ان کے پاس حالات محسر ہوں گے تو اپنی استطاعت کے مطابق جس اس کو دعوت دیں گے ولیمے کی وہ اس میں شرکت کرے اور اس کو قبول کرے کہ دعوت ولیمہ کو قبول کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کو ولیمے کی یا کھانے کی دعوت دی جائے تو اس پر اسے قبول کرنا واجب اب وہاں جائے چاہے تو کھائے اور چاہے تو کھانا نہ کھائے یعنی بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پر بلایا گیا ہے اور اس وقت بندے کی طبیعت نہیں کر رہی وہ کھانا کھانے کی یا وہ کھانا کھا چکا ہے پہلے سے اور مزید کھانا کھانے کے اس میں استطاعت نہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر اس نے ضرور کھانا ہی ہے لیکن دعوت کو قبول کرنا حاضر ہونا اور بلا شریع عذر کے بلا وجہ اس دعوت کو ترک نہ کرنا یہ سنت اور اگر انسان کی طبیعت کرے تو وہ اپنی پسند کا کھانا کھائے اور طبیعت نہ کرے تو وہ کھانا نہ کھائے لیکن دوسرے کی دعوت قبول کر کے اس کی عزت افضائی ضرور کریں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسی دعوت بدترین دعوت ہے جس میں امیر اور خواست قسم کے لوگوں کو تو دعوت دی جائے لیکن اپنے غریب رشتداروں کو یا کمزور لوگوں کو دعوت نہ دی جائے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے رامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کے کھانوں میں سے سب سے برا کھانا وہ ہے جس میں آنے کے خواہشمند لوگوں کو تو نہ بلائے جائے لیکن ایسے لوگوں کو بلائے جائے جو دعوت کو قبول نہ کرنا چاہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کے رشتدار ہیں کمزور ہیں غریب ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خوشی میں شریک ہوں لیکن آپ ان کو نہ بلائیں اور ایسے لوگ جو تکبر میں ہیں اور جو مالدار ہیں اور جو آپ کی دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں ان کو آپ بلائیں اور وہ آنا بھی ناپسند کریں تو آپ نے فرمایا ایسی دعوت بدترین دعوت ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی یعنی اگر کسی شخص کو دعوت دی جائے تو اسے اس دعوت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے قبول کرنا چاہیے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دعوت دینے والے غریب رشتدار ہوتے ہیں اور بعض وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی توفیق سے اللہ نے اپنے فضل سے دنیا کے مال اور اسباب سے نوازہ ہوتا ہے وہ ایسے پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے اپنے لیے ایک آر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی غریب رشتدار کی شادی میں یا فنکشن میں شریک ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے یا دوسرے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ لوگ بھی ہمارے رشتدار ہیں اس قسم کی سوچ بیمار ذہن کی اکاسی کرتی اللہ تعالی نے اگر آپ پر فضل کر دیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کوئی بہت بڑی چیز بن گئے اور اگر دنیاوی اعتبار سے کسی دوسرے پر اللہ کی ایسی انایت نہیں تو اس کا کوئی قصور ہے دنیا کے مال اور اسباب کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کمی واقع ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے اس لیے انسان کو اس معاملے کو اپنے لیے میار نہیں بنانا چاہیے رشتداری سلح رحمی کے جو تقاضیں ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہر قسم کے رشتداروں کی دعوت کو قبول کرنا اور اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے تحت اللہ کی رضا کا سبب سمجھنا اور ایسے رشتداروں کے ساتھ ان کی خوشی میں شریک ہو کر خاموشی کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکے وہ تعاون بھی کرنا یہ اسلام کا تقاضہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس طرح کی دعوت کو قبول نہ کرے اور اس کے پیچھے ایسی سوچ ہو تو وہ جان لے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اگر اس سوچ کے اندر تکبر بھی شامل ہے تو یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح ایسی دعوت علیمہ یا کوئی بھی ایسی دعوت جس میں حرام چیزیں شامل ہوں اس میں شرکت کرنا جائز اور درست نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان يؤمن باللہ والیوم الاخر فلا يقض على مائدت یدار علیہ الخمر جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسے دسترخان پر نہ بیٹھے جس پر شراب سرف کی جاتی ہے شراب حرام چیزوں میں سے ہے اور کسی ایسی مجلس میں بیٹھنا یا ایسے ٹیبل پر اور دسترخان پر بیٹھنا جہاں پر دوسرے لوگ شراب پی رہے ہیں ایمان والے شخص کے لیے اتنا بھی گوارہ نہیں ہے شادی بیعہ کی تقریبات یا ولیمہ کی تقریبات میں ہمارے ہاں جن حرام کاموں کا بساوقات ارتکاب کیا جاتا ہے اس میں چھپ چھپا کر یا مخصوص محفلوں کے اندر شراب کا پیش کیا جانا بھی ہے اگر کسی ایسی شادی کے اندر آپ کو دعوت دی جاتی ہے جہاں پر اس طرح کے حرام کاموں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو یا ناچ گانے کی محفل کا احتمام ہو ڈھول باجے بجائے جا رہے ہو یا اسراف کے طور پر اور تکبر کے طور پر نمود و نمائش کے طور پر فائرنگ اور اس سے متعلقہ بہت سے فضولیات اور فضول خرچیوں کا احتمام کیا گیا ہو تو انسان کو ان سب محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ گزشتہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ دعوت قبول کی جائے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ لوگ کر رہے ہیں ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں اگر وہ شراب پیش کر رہے ہیں تو ہم تو شراب نہیں پی رہے ہیں اگر وہ دھول باجے بجا رہے ہیں تو وہ ان کا عمل ہے ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں وہ ناچ کر رہے ہیں تو ہم تو ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسی تمام تر بہانے بازیاں در حقیقت اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے احکامات کا تمسخر اڑایا جا رہا ہو اور ان کو پامال کیا جا رہا ہو تو ایسے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو اور اگر تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جو اس طرح کے حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں تو قرآن کہتا انکم اذم مثل ہم تم انہی کی مانند ہو جس محفل کے اندر انسان بیٹھا ہو اور وہاں پر موجود حرام کاموں کے اوپر راضی ہو خاموش ہو خواہ اس کے اندر شامل نہ ہو رہا ہو لیکن اس محفل کے اندر بیٹھنے پر رضا مند رہا ہو تو یاد رکھے کہ وہ ان حرام کام کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے اور ایسے مواقع پر وہاں پر بیٹھے رہنا اور خاموشی کے ساتھ اس چیز کو قبول کرنا در حقیقت اس گناہ پر رضا مندی کی ہی علامت اس گناہ پر ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ انسان وہاں سے اٹھے یا اس میں شرکت نہ کرے اچھے اور بہترین اخلاق کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو سمجھائے کہ ہم آپ کے کرنے کا سختی سے ممانعت فرمائی ہے اور اس میں شامل ہونے والوں کے لئے بھی وعید ہے اسی طرح ریاء تکبر اور فخر کے لئے لوگوں کو دعوت پر بلانا اور اس میں شرکت کرنا یہ دونوں کام بھی حرام ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رسول اللہ نے ہمیں آپس میں فخر جتلانے والوں کے کھانے سے منع فرمایا یعنی ایسی دعوت جو فخریہ طور پر کی جائے دوسروں پر جتلانے کے لئے کی جائے اور اس میں نمود و نمائش بہت زیادہ کی جائے اپنے مال کو لٹایا جائے اور موجودہ دور میں اس کی بہت سی مثالے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر مختلف شادیوں کے چرچے ہوتے فلاں بہت بڑے تاجر نے اپنے بچے یا بچی کی شادی پر دس کروڑ روپے خرچ کر دی فلاں شادی پر دولہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر دولن کو لینے پہنچ گیا فلاں جگہ پر ہیلیکاپٹر سے پیسوں کی بارش کی گئی اور پیسے لوگوں پر پھینکے گئے اور فلاں کی شادی پر اکتالیس قسم کے کھانے تھے دوسرے کے شادی پر پیسٹھ ڈش وں ریاکاری اور تکبر کی ہیں اور اس قسم کی تمام دعوتیں نمود و نمائش کی دعوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایسی کسی دعوت میں شرکت کر کے وہاں پر کھانا کھانا حرام ہے تو ولیمے سے مطالق یہ چند اہم معاملات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رہنما اصول کے طور پر چھوڑے ہیں اللہ تعالی سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام تقریبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی والی تقریبات بنائیں یاد رکھئے ایک مسلمان کے لیے خوشی بھی اس بات میں ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے اور اس کے لیے پریشانی اس بات میں ہے کہ اس کا رب اس کے کسی عمل سے ناراض ہو چکا تو اپنی خوشیوں میں اللہ کو راضی کیجئے لوگوں کی رضا مندی کے لیے رب کو ناراض کرنا انتہائی گھاٹے کا سودہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کا پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ